ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور اس مناسبت سے اسلام آباد کے پریڈ گراؤن میں مسلح واج کی شاندار پریڈ کی گئی جبکہ دفاعی ساز و سامان کی نمائش بھی کی گئی اسلام آباد کے پریڈ گراؤن میں ہونے والی پریڈ میں پاکستان کی مسلح واج کے ساتھ چین، سعودی عرب اور آزربائی جان کے دستے اور ہواباز بھی شریک ہوئے مالیشیا کے وزیر آزم مہاتیر محمد، وزیر آزم عمران خان اور صدر مملکت عارف الوی بھی تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے جبکہ غیر ملکی مہمان، بہرین کے نیشنل گارڈ کے سربراہ اور آزربائی جان کے وزیر دفاع بھی تقریب میں شریک تھے اس کے علاوہ چیئرمن جوائن چیف آف اسٹاف، تینوں سرویسز چیف، حکومتی شخصیات اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے مرکزی تقریب میں شرکت کی صدر مملکت سمیت مہمان خصوصی کی آمد کے بعد گراؤن میں قومی ترانہ پڑھا گیا، تلاوت کلام پاک کی گئی جس کے بعد صدر مملکت عارف علوی کو مسلح فواج کی دستوں سے سلامی پیش کی اور صدر نے مسلح فواج کی پریٹ کا معاینہ کیا صدر مملکت کو سلامی پیش کیے جانے کے بعد پاک فضائے کے سربراہ ایر چیف مارشل مجاہد انبر خان کی سربراہی میں جنگی تیاروں نے صدر مملکت کو سلامی دی ایر چیف کی سربراہی میں پاک فضائے کے ایف سکسین تیاروں نے فلائی پاسٹ کیا اور اس دوران تیاروں کی گھنگرج نے وفاقی دار الحکومت کا محول گرما دیا ایر چیف مارشل نے ایف سکسین تیاروں میں پریٹ گراؤن کی چکر لگائے اور فضائے میں بلند ہو گئے جی ایف سیمنٹین، ایف سکسین، مہراج اور ایف سیون پی تیاروں نے بھی فلائی پاسٹ کیا موسیقی